بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹھی ون دوستو آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہمارے گزر کے لیے کون سا راڈ بیسٹ ہے ویسے آپ لوگوں نے مارکیٹ میں دیکھے ہوں کہ کافی قسم کے راڈ جو ہے بل جاتے ہیں لیکن کچھ راڈ جو ہے وہ ایک ہفتے میں جل جاتے ہیں اور کچھ مہینے میں جل جاتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس میں زیادہ دیر چلنے والا راڈ کون سا ہے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ راڈ صحیح ہے اور یہ راڈ صحیح نہیں ہے تو آپ خود بھی ایک لوگل شاپ پہ جا کے آپ اس کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا راڈ اس میں صحیح کوالیٹی کا ہے اور کون سا بیکار کوالیٹی کا ہے تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ میرا پاس تین قسم کا راڈ ہے اور آپ لوگوں نے کیسے پہچان کرنا ہے اس کا کہ اس میں کون سا راڈ جو ہے اچھا ہے اور کون سا بیکار ہے تو اس میں جو اچھے اور بیکار کوالیٹی ہوتی ہے وہ ایک ہزار اور پاندرہ سو والے جو راڈ ہوتے ہیں اس میں جو ہے خالی ہوتی ہے جو پاندرہ سو سے اوپر ہوتے ہیں دو ہزار یا پچھے سو یا تین ہزار وہ سارے اچھے کوالیٹی کے ہیں ملتے ہیں تو اس میں چوتہ قسم کا جو راڈ ہوتا ہے وہ اٹلی کا ہوتا ہے اس کا ویڈیو میں آپ لوگوں کو آخر میں دکھاؤں گا تو یہاں پہ اگر آپ ان تین کو دیکھو گے تو آپ کو فنشنگ سے بلکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا اچھا والا ہے اور کون سا بیکار والا ہے اگر آپ اس کے فنشنگ کو دیکھو گے تو یہ فنشنگ اس کا کافی بہتر ہے لیکن یہ سب سے بیکار ہے تو سب سے بیکار والا جو راڈ ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ مگنٹ سے لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کو مگنٹ کے ساتھ اس طرح لگاؤ گے تو یہ مگنٹ اس کو پکڑے گا کیونکہ یہ لوہے کا ہوگا تو یہ جو لوہے والا راڈ ہوگا وہ سب سے بیکار ہوگا تو اس کے یہ تینوں پوائنٹ جو ہے یہ راڈ والا پوائنٹ اور یہ ٹیمپریشر والا پوائنٹ یہ تینوں لوہے کے بنے ہوئے ہیں تو یہ سب سے بیکار ہے اگر آپ اس کو خرید ہوگے تو یہ آپ کا زیادہ سے زیادہ ہفتہ یا مہینہ چلے گا اس کے بعد یہ بیکار ہو جائے گا کیونکہ یہ خود زنگ پکڑ لیتا ہے اور یہ اندر سے زنگ ہو کے ختم ہو جاتا ہے اور ان سب کی پرائز کا بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کا ہرسل کر کیا پرائز ہے اور ابھی مارکیٹ میں کیا پرائز ہے تو جو پرائز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کل ہو سکتا ہے اس کا پرائز ڈبل ہو تو وہ میرا ذمہ داری نہیں ہوتا وہ حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ اگلے دن وہ ڈبل کرے یا ڈبل کرے تو اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بتایا اتنا ہے اور آگے مارکیٹ میں اتنا ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ دوسرے دن جو ہے چیز ڈبل ہو جاتا ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو ان دونوں میں بتاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کافر کا ہے اور یہ بھی کافر کا ہے تو ان دونوں میں آپ لوگوں نے پہچان کے سے کرنا ہے کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا برا ہے تو اگر آپ غور سے دیکھو گے تو اس کی ادھر سے پتا چل جائے گا آپ لوگوں کو اس کا جو کافر ہے یہ بلکل بارک ہے جو کہ معمولی چیز کے لگنے سے یہ پنچ ہو جاتا ہے اور اس کا جو کافر ہے یہ کافی موٹا ہے تو یہ معمولی چیز لگنے سے پنچ نہیں ہوتا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ بھی لگا ہوا ہے اور یہ بھی لگا ہوا ہے تو یہ معمولی سا صرف پلین ہو چکا ہے اور اس میں اندر سراخ کی طرح جگہ پنچ ہو چکا ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا اور بھی طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے علاوہ کیسے چک کرنا ہے کہ موٹا گیج اور پتلے گیج والے کے گلائی میں کیا فرق ہوتا ہے اگر آپ اس کی گلائی کو دیکھو گے تو آپ کو خود بندازہ ہو جائے گا کہ اس کا گلائی کس طرح ہوا ہے اور اس کا کس طرح ہوا ہے جب موٹا گیج جو ہے اس کو گول کرتا ہے تو اس کے سیڈ نہیں نکلتے اور جو پتلہ گیج رول کرتا ہے یا موڑتا ہے تو اس میں یہاں پہ اس طرح سیڈ نکلتے ہیں تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ باریک گیج والے ہیں اور یہ موٹے گیج والے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے وزن سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا بیکار ہے تو یہاں پہ میں ترازو کوان کر لیتا ہوں تو یہ جو تھوڑا سا ہلکے والا ہے اس کو میں تول لیتا ہوں پہلے فورا دو سو نو گرام ہے اور اب یہ جو تھوڑا سا موٹا گیج والا ہے اس کو میں تول لیتا ہوں تو اس کا دو سو تیس گرام ہے تو یہ ایک گرام اس کا وزن اس سے زیادہ ہے تو آپ وزن سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا لوگر ہے اور باتیں کہ اگر ہم ترمو سٹیٹ کی بات کیجئے تو ترمو سٹیٹ کا سب کا ایک ہی وزن ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں تو یہ بھی ستا ساٹھ گرام ہے اور یہ والا بھی ستا ساٹھ گرام ہے تو ترمو سٹیٹ میں ایک گرام کا بھی فرق نہیں ہوتا اگر ایک گرام کا فیچے ہو جائے تو اس کے بارے میں میں نہیں بتا سکتا اور جو لوئے والا ہے اس کو آپ نے مگنٹ سے چک کرنا ہے اس کو اگر آپ وزن سے چک کرو گے تو وزن اس کا ان دونوں سے زیادہ ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی دو سو تیس گرام وزن ہے تو سیم اس ہیوی کے برابر اس کا وزن ہے تو دوستو یہ ہوتا ہے اٹلی والا راڈ اس کی شکر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کافی زیادہ جو ہے فائدار اور کافی اچھا جو ہے بنائے گیا ہے اور اس کا مٹائے بھی کافی زیادہ ہے اس کے اوپر جو سٹیمپ لگا ہوا ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو سٹیکر لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس میں اندر اٹلی کا سٹیمپ لگایا گیا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اٹلی والا راڈ ہے یہ بیسیکلی اٹلی میں نہیں بنتا تو یہ بھی چینہ میں بنتے ہیں لیکن اس کو اٹلی کا نام اس لے دیا گیا ہے کہ یہ اٹلی کے نام سے مشہور ہے اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کافی ہیوی ہے اور اگر آپ اس کو ہرسل میں زیادہ فیس لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو پندر سو سے سو رہ سو روپے کے اسپاس مل جاتے ہیں اور اگر آپ عام مارکٹ سے خرید ہوگے تو یہ آپ کو دو ہزار سے بائیس سو روپے کا ملے گا کیونکہ یہ کافی مہنگا ہے تو میں نے اس کو اس نے نہیں خریدا میں نے دکان میں ویڈیو بنایا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ بھی ایک کافی بہتر چیز ہے اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا اور کوئی بھی راڈ نہیں ہے مارکٹ میں تو دوستو اگر پرائز کی بات کی جائے تو میرے پاس یہ جو تین موجود ہے اس میں یہ جو لوہے والا ہے یہ مجھے تین سو پچاس روپے کا ہلسل مارکٹ میں ملا ہے اور اس کا عام مارکٹ میں پانچ سو روپے کا پرائز چلتا ہے تو اگر آج کی ڈیٹ کے بعد اس کا ریٹ نیچی اوپر ہو جائے تو وہ حکومت کی ذمہ داری ہے اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جو پرائز بتایا تھا وہ غلط تھا ابھی یہ مہنگا مل رہا ہے تو اس میں میں پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس کے بعد یہ جو دو میرے پاس ہے اس میں یہ جو اچھی کوالٹی کا ہے اور یہ جو ہلکا ہے یہ چار سو روپے کا مجھے ہلسل مارکٹ میں ملے تھا اور یہ جو اچھی کوالٹی کا ہے یہ مجھے تین سو پچاس روپے کا ملے تھا لیکن یہ پچھلے سال کا ہے اور یہ اس سال کا ہے تو یہ جو تین سو پچاس کا مجھے پچھلے سال کا اچھی کوالٹی کا ملے تھا یہ اس سال جو ہے تقریباً ہلسل پرائز اس کا ساڑھے چار سو کے آس پاس ہوگا اور یہ والا جو ہلکے کوالٹی کا کاپرکہ ہے اس کا بھی ہرسیلر پرائز جو ہے 350 روپے کا ہے تو اگر عام مارکٹ سے آپ اسے خرید دو گے تو یہ جو ہلکہ والا کا فرکہ راڈ ہے یہ آپ لوگ پانچ ساڑھے پانسو کے آس پاس ملے گا اور یہ جو اچھے کوالٹی کا ہے یہ سات سو یا آٹھ سو روپے کا آپ کو ملے گا تو اس سے پیچھے جو گزر میں میں نے یہ اچھے والا راڈ لگایا تھا اس کے اوپر میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ پانچ سو روپے کا راڈ ہے حالان کی مجھے تین سو پچاس کا ملے تھا لیکن پانچ سو روپے کے حساب سے میں نے ریٹ لگایا تھا تو ابھی اس پر حال شاٹ ہے اس وجہ سے اس کا ریٹ توڑا سا اوپر جا چکا ہے کیونکہ سیزن ہے تو سیزن میں یہ کافی مینگے ہوتے ہیں کوشش کریں آپ کی سیزن سے پہلے چیزیں خرید لیا کریں اور اٹلی والے راڈ کی اگر بات کی جائے تو اس کا ایک راڈ خریدنا چاہتے ہیں لیکن یہ عام دکان سے تو آپ کو دو ہزار بائیس سو روپے کا مل جاتا ہے تو وہ کافی مینگا ہے لیکن وہ کافی بیسٹ بھی ہے اگر آپ اس استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی وہ استعمال کریں لیکن میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ اچھی کوارڈی کا یہ جو کاپر کا راڈ ہے یہ آپ کو کچھ اس سو روپے کا مل جاتا ہے اور یہ اس کے مقابلے میں بلکل فر بیک ہے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس کو کیسے معلوم کرنا ہے کہ کونسا راڈ اچھا ہے اور کونسا حل کا ہے تو سب سے پہلے اپنی مگنٹ پر چک کرنا ہے جس میں جو لوہکہ ہو وہ سب سے بیکار ہوگا اور اس کو میں بلکل بھی ریکمنٹ نہیں کرتا اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی مرضی ہیں اور جو دو کافر کے ہوگے تو آپ اس کو وزن کے حساب سے بھی چک کر سکتے ہیں اور اس کو آپ فینشنگ کے حساب سے بھی چک کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رائٹ وارا جو ہے اچھی فینشنگ سے گول ہو چکا ہے اور لیفٹ وارا جو ہے توڑا سا ٹیڑا گول ہو چکا ہے اور اس کے اس سائیڈوں سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں ایک سائی جو پتلا ہوتا ہے اس میں لکیر ہوتا ہے اور جو موٹا ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے لیکن لکیر جو ہے یہ آپ نے اس لئے نہیں دیکھنا کہ اکثر جو ہے اٹھلی والے میں بھی یہ لکیریں آتی ہوتی ہیں تو اس لئے آپ نے ویڈ سے بھی اندازہ لگا دینا ہے جس کا زیادہ ویڈ ہے تو یہ اٹھلی والے کا بلکل مقابلہ کرتا ہے اور اٹھلی والے جو راڈ ہوتے ہیں وہ بھی اٹھلی بھی نہیں بنتے وہ بھی چینہ سے بن کے آتے ہیں تو اگر اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا بھی ہیلپ مل گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹر ویڈیو کے ساتھ تب تک ایجازت دیجئے اللہ حافظ